غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حاج کرنے حاج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی تواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہِ غسان حاج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے یہاں آکے بھی یہاں بھی اور دیکھ دے صحیح تجھ کھڑا کہاں ہے یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا ہے تم نے مذہب کا توافع کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جببہ پہننا ہو رہا ہے باریک اور لمبہ وہ توافع کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جببے پہ آ گیا جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے موں پہ تھپڑ مارا جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہاں بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے بادشاہ کو بلایا فرمایا تو انہیں اس غریب کو مارا ہے کہاں جناب اس نے پیر رکھا تھا تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا تو انہیں کیوں لمبہ جببہ پہنا تھا تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا کہاں میرے لئے حکم کیا ہے حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں رازی کر لے ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے موہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا غریبو سنو سنو ساری رات وہ گسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا غریبو تم سے شکوا ہے تم دو چار لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو غریبو تم سے شکوا ہے تم انصاف ہونے نہیں دیتے غریبو تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو تھوڑی تھوڑی بات جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں اتنی تو حمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں تمہاری زیادتی ہے تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے جب تم چودری کے کہنے پر امینے کے کہنے پر راضی ہو جاتے ہو تم انصاف ہونے نہیں دیتے ڈٹنا سیکھو کھڑے ہونا سیکھو جب اسے کہا نا راضی ہو جا تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤ اور کال تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لاکے قدموں میں رکھ ہم دولتوں کی پروائی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اس لیے کہ جیسے میرے معبوب ہیں ویسا تم اثر لینا چھوڑ دو تم اثر بڑا لیتے ہو ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس لیے انصاف نہیں ہوتا ڈٹنا سیکھو کھڑے ہونا سیکھو جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے ساری رات مناتا رہا حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لے ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے دولت نہیں دیکھیں کہ ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا بھاگ گیا جا کے عیسائی ہو گیا لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا فرمایا چپ کرو میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے کوئی سہ ضائع نہیں ہوگی عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے ہم عدل ہونے نہیں دیتے ہم عدل قائم نہیں کرتے ہمارا تخاظہ ہی نہیں کہ عدل ہو ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے مزاج ہی نہیں حضرت علی المرتضاء ایک جرری انسان تھے اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی ہے اور مولا علی وہ استی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے بڑا آدمی اور پھر امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت علی خود مولا علی نے حضرت قاضی شریک کو قاضی بنایا چیف جسٹس بنایا اپنے آتوں سے تائناتی کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی حضرت علی نے ڈریکٹ اس سے چھین نہیں لیا اللہ کی امیر المومنین تھے ہمارے ہاں ڈھنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا جو طاقتوار ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں اس کو ضرورت نہیں اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں اس کو تو پتہ ہے کام کیا سے لینا ہے لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا قانونی رستہ قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی گر گئی تھی گم گئی تھی مجھے دلائی جائے قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو امیر المومنین بھی کٹیرے میں قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے اس نے قاضی میرے پاس ہے تو میری ہے قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے اگرچہ وہ امیر المومنین ہیں تمہجو ہے بھانجوں کی سمجھا رہی ہے باتوں کی گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے میرا غلام کمبر گواہی دے گا قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئے جو گواہی دے تو حضرت علی خموش ہوگئے کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں آپ نے کیوں بلا وجہ گسیٹہ دالت لے راضی کریں انصاف کا تقاضہ ہے تو حضرت علی قریب گئے کہنے لگے بھئیہ نراز نہ ہونا زرا تو میری ہے نراز نہ ہونا میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا اولادہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا تو میرے ساتھ چل تجھے خجوروں کا علوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لئے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا دیکھیں نا تخاظہ پورا کیا ہے حضرت علی نے تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے جملہ یاد رکھنا کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی محل دور کر دی تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا کفر لیکن شرط ہے لیکن نا غریب آدمی ابو عجوب بن ساری مارے بندے اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نا دیتا کسی کو بولنے کی تو سیاست دان تو اللہ کی پناہ وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کس طرح آپ نے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جری آدمی جمع پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جنابی ابو عجوب بن ساری دروازے پہ کھڑے ہوگے کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں تائم پہ آیا کر بڑی دیر سے کھڑے ہیں کیوں دیر سے آیا ہے بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا وہ ذات کے لیے جلالی نہیں تھے کا وقت پہ آیا کرکو ملازم نہیں تیرے تو سیدنا فاروق کے آدم عمر پہ چڑے اور فرمانے لگے اللہ ابو عجوب بن ساری کا بھلا کرے جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں اللہ اس کا بھلا کرے اس نے میری توجہ صحیح اور پھر عمر رو پڑے رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو غلطی کوئی نہیں میرے پاس کڑتا ہے ایک ہی ہے اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خوشک ہونے کو ڈال دیا تھا غریب ہوں کرتا دوسرا کوئی نہیں تو وہ ذرا نہ خوشک ہونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلہ مجھے معاف کر دو میری غلطی نہیں ہے صحابت درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے ان تقاضوں کو سمجھنا یہاں کسی کی جردہ ہے بول سکے طاقت ہے کسی کی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے دو مالِ غنیمت کی چادریں بات رہی ہیں سب کو ایک ایک ملی ہے فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا اسی کی تامت لوگ کھڑے ہو گئے عمر بتا تُو نے دو کیوں لی یہ انصاف ہے یہ عدل ہے کیوں لی دو تو عزت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا عبداللہ بھی نمر بولے کہنے لگے ابباجی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے میں نے اپنے اسے کی بھی اپنے ابباجی کو دے دی ہے کہنے لگے